بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبدو و یاکن آستائین میرے پاکستانیوں آج میں پولیس تھانے گیا اپنی انویسٹیگیشن کے لیے اپنی سٹیٹپلٹ ریکارڈ کرنے کے لیے تو میرے لیے تو اب ایسے ہے کہ عدالتیں میرا آفس پان گئی ہیں ہر روز میں آفس جاتا ہوں جس طرح اور یہ انویسٹیگیشن پولیس کے بار بار پولیس اور جی ایٹیز کی انویسٹیگیشن میں بھی جاتا میں صرف اپنی قوم کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس دوران میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ جو میں چودہ مہینے سے گزرا ہوں میں نے ستائیس سال پہلے تحریک انصاف شروع دکی تھی کہ اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے کہ انصاف نہیں ہے انصاف کا مطلب یہ انصاف اب یاد رکھیں ہمیشہ کمزور کچھ ہے یہ ہوتا ہے طاقتوار اپنے آپ کو قانون سے اوپر رکھتا ہے امریکہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا حصہ نہیں بنانا چاہتا کیونکہ وہ طاقتوار ہے لیکن کمزور ملک اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو طاقتوار سے تحفظ چاہیے جنگل کے اندر کمزور کو کوئی تحفظ نہیں ملتا جو طاقتوار ہوتا ہے بس اس کا راج ہے تو انسانی معاشروں کے اندر جس طرح میں آپ کو بار بار یہ چاہتا ہوں آپ کے ذنوں میں چلا جائے کہ اللہ کے سارے پیغمبروں کا اصل مشن ہی انصاف تھا اور پھر سے بتا دوں انصاف ازاد کرتا ہے انسانوں کو کیونکہ ان کے طاقتوار سے اس کی جب تحفظ دیتا ہے تو انسان ازاد ہو جاتے ہیں اور ازاد انسان کی پرواز اوپر جاتی ہے ایک انصاف کے معاشرے میں امن ہوتا ہے اور امن انصاف اور ازاد معاشرے خوشحال ہوتے ہیں جو آج آپ سارے دنیا کے معاشرے دیکھ لیں یہ جو بھی مغرب یورپ وغیرہ یہ جو بھی خوشحال ہی ہے وہاں یہ ساری چیزیں ہیں انصاف ہے ازاد ہے امن ہے خوشحال ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انصاف نہیں ہے تو یہ میری سٹرگل چلی تھی تو ان چودہ مہینے میں مجھے صحیح طرح اندازہ ہوا ہے کہ یہاں تو بچارہ کمزور پس جاتا ہے یہاں تو جو ہمارا انصاف کا نظام ہے اس بچارہ اس کو تو کوئی اس کو تو وہ بلکل نہتا ہے اس کو معاشرہ بلکل اس کی حفاظت نہیں کرتا میں اپنی پارٹی کو بھی کہتا ہوں کہ جو اب ہمارے سے گزر رہی ہے ہمارے گھروں میں گز گز کے رشتہ داروں کے گز بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں عورتوں کو عورتوں کو تنگ بتمیزی کرتے ہیں کئیوں کی جگہ عورتیں بھی اٹھائی ہیں ان سے بتمیزی کی ہے سیف لوٹ لی ہیں گھر لوٹ لی ہیں گھر توڑ دی ہیں تو یہ جو ہمارے سے ہو رہا ہے یہ سارے کمزور طبقے سے ہوتا ہے پاکستان میں جب وہ طاقتوار کے سامنے اس کا ٹاکرا ہوتا ہے آج نرونے سندھ آپ چلے جائیں تو جو وہاں لوگوں کا کمزور طبقے کا حال ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انسانی معاشرے میں ایسے لوگوں کو کوئی نہیں رکھ سکتا یعنی ہوتا کیا ہے کہ ان کے خلاف جرم بھی ہوتا ہے ظلم بھی ہوتا ہے اور انہی کو پھر ان کو پر سزا بھی مل جاتی ہے یہ ہر جگہ ہے یہ یہ ہمارا بدقسمتی سے پختون خواہ میں تھوڑا سا کم ہے لیکن جس طرح آپ نیچے جاتے جائیں پنجاب پھر سدن پنجاب پھر سندھ وہاں تو کوئی کمزور کی کوئی سننے والا نہیں ہے تو ہمارے لئے میرا جو آج عظم ہے وہ اور سٹرونگ ہوا ہے اور مضبوط ہوا ہے کہ یہ ایک جہاد ہے انصاف کی کیوں اللہ کے پیغمبروں نے سب نے انصاف کی اوپر بات کی تھی کیونکہ یہ انسانوں کو آزاد کرتا ہے ہمارے لوگ غلام ہیں حقیقی ازادی اس لیے ہے تو میں اب تفتیش پہ آتا ہوں تفتیش کیا آتی جی کہ نوم میں کو بہت بڑی سازش ہوئی اور آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سازش کا حصہ تھے میں نے ان کو کہا سازش ہوئی اس میں کوئی شک نہیں وہ سازش تھی لیکن سازش سے فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا اگر سازش سے ہمیں فائدہ ہوتا تو تب ہی آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے سازش کی ہے اگر سازش کی وجہ سے دس زار لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں سینلی لیڈرشپ جیلوں میں ہیں اب میرے دو سو پہ کیس پہنچنے لگے ہیں ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں بزنسز بند کی جا رہی ہیں وہ جیلوں میں سے صرف وہ چھوٹتے ہیں جو کہیں جی کہ میں آج تاریک انصاف چھوڑا ہوں اب وہ نکل سکتا ہے اور پھر سب کچھ معاف ہو جاتا ہے سارے اس کے کیس ڈرپ ہو جاتے ہیں تو سوال میرا یہ ہے کہ فائدہ کس کو ہوا فائدہ ہوا یہ جو سارے منی لانڈررز یہ تیس سال سے جو ملک کو لوٹ رہے ہیں ان کے پیسے باہر پڑے ہیں جو کہ عرب و کھرب و پتی بن گئے ہیں جبکہ ملک مکروز ہو گیا ہے یہ سارے جو آج اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے اور ان کو فائدہ کس نے کروایا ملکی اسٹیبلشمنٹ ہے اور انہوں نے کامیابی سے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا اور انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ساتھ مل کے سازش کی یہ سازش کبھی نہ ہوتی جب یہ دونوں مل کے نہ کرتے ہیں اور بہت بڑی سازش ہمارے سے نہیں ہوئی پاکستان سے ہوئی ہے اب میں آپ کو بتاؤں سازش ہوئی کیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ عمران خان کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ اٹھایا گیا اخواہ کیا گیا ہائی کورٹ کے اندر سے یہ میں نے سازش کر کے اٹھایا تھا اپنے آپ کو میں نے تو نکلنے سے پہلے صبح کو جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑیں گے حالانکہ میرے اوپر کوئی کیس نہیں تھا میں سب پہ بیل میں تھا جب مجھے پتا چلا تو میں نے پہلے کہا کہ وارن دکھاو اور مجھے پکڑ لو تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ڈنڈے مار کے چیزیں توڑ کے شیشے توڑ کے وہ بچارا ریجسٹری آفیس کے سٹاف کو مارا وکیلوں کو مارا میرے گارڈز کو بچارے ان کو مارا کیا ضرورت پڑی تھی کیا کہ کوئی میں دہشتگر تھا تو جان کے یہ دنیا میں دکھانے کے لیے ویشلز یہ جو گئے ہیں کہ جس طرح مجھے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے ہیں اور اس کے بعد پہلے سے ہی تیاری تھی کہ جو بھی رد عمل آئے گا وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ انہوں نے یہ بیلڈنگ جلانی ہے اور میں انشاءاللہ جس دن انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوئی میں ثابت کروں گا اسکری ٹاورز کا ایک گواہ ہے اور کوئی پتہ نہیں وہ ویگو ڈالا وہاں پہنچ جا اور اس کو اٹھا کے لے جائے اس کی پوری ریکارڈنگ ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا وہ کوئی تحریک انصاف نہیں تھی جب اسکری ٹاورز چلایا گیا اور کیا آج آئی جی پنجاب جو دندناتا پھر رہا ہے کیا اس سے کسی نے نہیں پوچھنا کہ وہاں سے دو گھنٹے لگ رہے ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں یا پروٹیسٹ کرنے کے لیے کسی نے نہیں پوچھنا اس سے کہ جناب آپ کی پولیس کدھر تھی ساری جگہ تو ٹیئر گیسنگ کر رہے تھے ساری جگہ تو کھڑی تھی ادھر کیوں نہیں گئی اور کدھر گیا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ کیوں نہیں اس کی فوٹیج آئی سب کے سامنے کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی کور کمانڈر گھار کی سازش تھی اور انشاءاللہ یہ سازش آئے گی سامنے جب ہمارا موقف سنا جائے گا میں نے انکوائری والوں کو پکا جج دونوں طرف سن کے فیصلے کرتا ہے ون سائیڈ فیصلے نہیں کرتا کہ ایک جج جوری ایکسیکیوشنر جناب آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ جی یہ انہوں نے کیا اور ان کو پکڑ کے مارنا شروع کر پکڑ کے لے اور ملٹری کوٹس بنا دو تاکہ کچھ چیز نکلے ہی نہ جیسے مرضی سزا دے تو تو میری میری اپنی قوم سے جو میں آج کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس کو جس طرح استعمال کیا گیا ہے یہ نہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کو پلان کر کے ختم کرنے کی کوشش کی ہے یہ ہماری ڈموکرسی ختم کر رہے ہیں مجھے جو آج سوالوں سے چیز سامنے آئے وہ کیا تھی مجھے کہتے جی آپ کے لوگ کیوں گئے وہاں کنٹورمنٹ میں کیوں گئے تو فلانی جگہ کیوں گئے آپ نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ جب مجھے کمانڈو ایکشن سے اٹھایا جا رہا ہے وہاں تو کدھر جانا تھا لوگوں نے پروٹیسٹ کرنے ہیں تو اس کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ آپ کو پرومن اتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے کہیں جی ایچ کو کے سامنے یا کنٹورمنٹ کے سامنے مجھے بتائیں آئین میں کدھر لکھا ہوا ہے کہیں آئین میں لکھا ہوا ہے تو میں مانوں کہ میں نے قانون توڑا ہے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا حق ہے ہر پاکستانی کا حق ہے کہ جب نائنصافی ہو سمجھیں نائنصافی کے خلاف آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں پرومن طور پر یہ آپ کا آئین کا حصہ ہے اور نائنصافی ہوئی تھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نائنصافی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر عمران خان کو اٹھایا گیا اور پھر جس طرح جس طرح زلیل کر کے مجھے اٹھایا گیا تو کیا یہ بھیڑ بکریاں تھی یہ تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ بھیڑ بکریاں تھے چپ کر کے بیٹھ جاتی کیا انہوں نے غلط کیا تھا کہ اگر وہ پر عمر اتجاج کیلئے نکلے تھے جو جیو فینسگ میں وہاں بھی پہنچ گیا نا وہ بھی سارے ان کو جیلوں میں ڈال دیا اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساری جگہ اتجاج اگر کر سکتے تو کریں لیکن کہیں بھی کنٹونمنٹ کے اندر جی ایچ کیو آپ اس کے سامنے اتجاج نہیں کر سکتے آپ ذرا غور سے سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر وہ قانون توڑیں بھی تو وہ قانون سے اوپر ہیں یہ مطلب ہو گیا نا اس کا میرے اوپر ایک کیس کیا ہے کہ میں نے ملک سے غداری کی ملک سے کیا غداری کی کہ جنرل فیصل نصیر کو میں نے کہہ دیا ڈرٹی ہیری اور میں نے اس کو کہا کہ یہ ذمہ دار ہے میرے قتل کا کرنے کی کوشش پہ اس کو کہا جی آپ نے ملک سے غداری کر دی اس کو ملک سے غداری کہہ رہے ہیں سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ جنرل فیصل نصیر قانون سے اوپر ہے یا آپ نے اس کو لائسنس دیا ہوا ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے یا تو یہ ہے مطلب اور یا یہ کہ ہماری جرت کیسے پڑی کہ ہم کوئی کم ہی ہیں اس ملک میں کیا ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا جو میرا ملک کا قانون مجھے حق دیتا ہے بھئی مجھے سے وہ پہلی جی آئی ٹی پہ پوچھتے جی ہان صاحب آپ کے پاس پروف کون سے تھے کہ یہ فیصل نصیر نے کروا ہے میں نے کہا آپ نے جو کوئٹہ میں چار گھنٹے جو وہ قتل ہوا ہے وکیل اس کے اوپر تفتیش کی تھی کوئی ثبوت ملے تھے جب میرے اوپر تیس سو دو قتل کا پرچہ ڈال دیا ہے کیا جب زلی شاہ جب مرا تھا تو تین دن میرے اوپر تین سو دو جب قتل کا پرچہ لگایا تھا آپ نے تفتیش کی تھی تو جب ایف آئی ایر کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انویسٹیگیٹنگ رپورٹ تو جب وہ تفتیش ہوگی تو پتا چلے گا نا تو میرا سوال یہ ہے کہ برطانیہ میں جو سب سے مقدس جگہ ہے وہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ ہر دوسرے دن وہاں اتجاج ہوتا ہے پرامن اتجاج ہوتا ہے کہ جب ریجز کو دیکھ رہے ہیں مجھے اٹھا رہے ہیں تو کیا لوگوں نے کدھر جانا تھا اتجاج ہی کرنا تھا سوال یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ لوگ جو پچیس لوگوں کو گولیاں سے مارا گیا وہ لوگ جن کی نوجوانوں کی ٹانگیں چلیں گی تین لوگوں کی ٹانگیں کٹیں جو بستر پہ ہے جو کمر پہ گولی لگی پیرلائز ہو گیا وہ کیا پاکستانی نہیں تھے ان کا کوئی حقوق نہیں ہے ان کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا کمانڈر ہاؤس جلایا ہم سب اس کے ہم مضمت کرتے ہیں میں نے اپنی جیجمنٹ میں لکھا ہوا ہے چیف جسٹس نے کہ عمران خان کو جب پہلی دفعہ جب میں عدالت میں پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ ہوا کیا ہے میں نے اسی وقت مضمت کی اور میں نے کہا ستائیس سال میں میں نے ہمیشہ اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ آپ نے کانون کی بیچ میں رہنا ہے میں نے کبھی اس ملک کا کانون نہیں توڑا اور میں آج پھر کہتا ہوں کہ یہ جو کیا جا رہا ہے یہ جو انکوزشن ہے یہ انصاف نہیں ہو رہا ون سائیڈڈ ہے کہ فیصلہ کر لیے کہ جناب آپ نے تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے تو ساری پارٹی کو کتنے لوگ تھے جو گھر جلی ہے بلڈنگ جلی ہے کتنے ہوں گے سو ڈیٹھ سو دو سو تین سو چار سو ایک ہزار ہوگا تو دس ہزار لوگوں کو کس طرح اندر ڈال دے اور پھر ان کو موقع دے دوئیں کہ وہ بتائیں تو صحیح کہ ان کی سائیڈ کیا تھی دوسرا کام جی ایک سو چون سٹھ کے بیان لیے جا رہے ہیں جو جیلوں کے اندر لوگ ہیں جو خاص طور پر جن کو انہوں نے سمجھا جی جیو فینسنگ میں آگئے ان سے بیان کیا لیا جا رہا ہے میرے سینئر لیڈرشپ جو جیلوں میں ہے کہ جی ایک سو چون سٹھ کا بیان دیں کہ عمران خان نے ہمیں حکم دیا تھا کہ وہاں جا کے گھر جلاو یہ عمران خان کا حکم ہے یہ ان سے بیان لے رہے ہیں پہلے تو قانون کے اندر یہ سمجھ جائیں کہ جو وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے اس کو گرگٹ کہتے ہیں قانون میں گرگٹ کا مطلب کہ وہ رنگ بدلتا ہے وہ جدر ہوتا ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح کا بن جاتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی دو مہینے سے کوشش کر رہے ہیں آزم خان کو ادھر پکڑا ہوا ہے سینئر پاکستان کا سینئر بیوروکرائٹ اس کو اخواہ کیا ہوا ہے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی کوئی بیان دو کوئی ایک سو چونسٹ کا وعدہ معاف گواہ اور لوگوں کے پر پریشر ڈال رہے ہیں جس کو پکڑا ہوا ہے کہ جی اس کے خلاف بیان دو میری جو بھی یہ لوگ لگے ہوئے کر رہے ہیں میں صرف ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس مول کا سوچیں اس کو تباہ نہ کریں یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں کہ سب سے بڑی پارٹی جو اکسریت پبلک جس کے ساتھ کھڑی ہے اور اکسریت کا مطلب ستنہ سی فیصد پبلک آج جس کے ساتھ کھڑی ہے اس کو عمران خان کو ختم کرتے کرتے ملکی جمہوریت ملکی آزادی ملکی ادارے ملک کا آئین اس سب کو آپ ختم کرتے جا رہے ہیں اور اس سے قومیں بچتی نہیں ہیں خاص طور پر جو اخلاقیات ختم کر رہے ہیں ساری مورالٹی ختم ہو گئے کیر ٹیکر گورنمنٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹی وی پروگرام پہ کہہ رہے ہیں ٹی وی پروگرام کے شرم بھی نہیں آ رہی کہ کیر ٹیکر کا مطلب ہوتا ہے غیر جانبدار نیوٹرل وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بانٹیا تھا کہ اس کو اتنے اتنے نمائندے این پی کے آئیں گے اتنے جی ایو آئے کے آئیں گے اور اتنے فلانے کے آئیں گے تو یہ تو یعنی اگر ہماری مجھے افسوس ہے عدالتوں میں بڑا پریشر ہے لیکن اسی کے اوپر صبح موٹر ایکشن لیں کہ کیسے کیٹے کر گورنمنٹ ہو سکتی ہے جو کہ تینوں پارٹیز کی بن گئی ہے ہم اپنی گورنمنٹ گرارہے ہیں آئین کے مطابق کیٹے کرانا ہے یہ آکے بیٹھ گئے ہیں اور ہر قسم کا ہر قسم کی کرپشن ہو رہی ہے آج کوئی فکر نہیں پڑھی نیب کو کہ کرپشن کدھر ہو رہی ہے کوئی ایف آئیو کو فکر نہیں ہے ملک کھلے عام کرپشن ہو رہی ہے آج اور صرف اور صرف لگے ہوا ہیں کہ جی کسی طرح اس پارٹی کو ختم کریں تو میں صرف ایک تو یہ کہنا چاہتا تھا آج کہ میرا یہ جو ہوا ہے آج تفتیش مجھے حیرت ہوئی کہ وہ بلکہ ان کے ایسے وہ بول رہے تھے جیسے کہ آپ اتجاج بھی کرنا آپ کے لیے آپ نے کوئی غداری کر رہے ہیں ملک کے ساتھ تو پھر جمعورت ختم کرتے ہیں کہہ دے مارشلال لگ گیا کہیں کہ پھر جو مرضی وہ فیصلہ کریں گے وہ کریں گے لیکن جمہوریت کے اندر ہمارا حق ہے کہ نائنصاف ہی جب ہمارے سے ہوتی ہے اور سپریم کورٹ نے کنفرم کیا تو اس کے بعد ہمارا رائٹ ہوتا ہے پورا منتجاج اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے جلایا تھا گور کمانڈر گھر یا جو بھی جلائی ہیں بلڈنگز ان سب کے اوپر ایکشن لینا چاہیے میں سب سے پہلے کہتا ہوں ہمیں کوئی انفرمیشن ہوں ہم بھی آپ کی مدد کریں گے ان کے اوپر خلال ایکشن لینے کے لیے کیونکہ ہم نے نہیں کیا دوسری چیزی اسرائیل آیا جی اسرائیل کے اوپر ایک گورنمنٹ منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں عمران خان اسرائیل نے عمران خان کے لیے سپورٹ کر دیا پہلا تو یہ ذرا میرے بیان سن لیے جب میں پرائیم منسٹر تھا یہ میرے بیان صرف یہاں نہیں ہیں دو پاکستان میں بھی ہے اور امریکہ کے اندر جا کے میں نے یہ بیان دیا ہے یاد رکھیں امریکہ کے اندر سب سے تقریل لابی اسرائیل کی لابی ہے امریکہ کے اندر سننے کے میں نے بیان کیا دیا اور پاکستان میں بھی جی پرائیم منسٹر ہوتے ہوئے شکریہ دو پاکستان میں جی پرائیم پاکستان پراکستانを صعر علیہ blends слышی جو بھی کوئی ایسرائی 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 کیا ملک کرے ہمارا تو موقف بڑا کلیر ہے اور ہمارا موقف قائد عظم محمد علی جناہ نے نائنٹین فورٹی سیون میں کلیر کر دیا تھا نائنٹین فورٹی ایٹ میں کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینوں کو ان کا حق نہیں ملتا ان کا ان کو ایک جس سیٹلمنٹ نہیں ہوتی جو ٹو نیشن تھیاری تھی پلسٹینین کی کہ ان کو ان کو پورا ایک ایک ان کی سٹیٹ ملے جو کہ پلسٹینین فیصلہ کریں ٹھیک ہے جب تک وہ نہیں ہوتا اگر ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر کشمیر کا بھی ہمیں اگزیکٹی سیچویشن کشمیر کا ہے تو ہمیں وہ بھی گیو اپ کرنا چاہیے تو اس لیے پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا آہ اسرائیل اب امریکہ میں میری بیان کی کیا اہمیت ہے کیونکہ یہ جو دو ہے نا نواز شریف اور زرداری یا ان کے بچے میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جا کے امریکہ میں امریکہ کیا پاکستان میں بیان دے دے ان کے خلاف لیکن امریکہ میں جا کے دے یہ میں کہتا ہوں کہ ان کی اتنی جرت نہیں تھی کہ جب امریکہ نے اور ہندوستان نے مل کے موڈی کے دورے پہ امریکہ جب جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان پاکستان کا نام لیا بائی لیٹرل ٹاکس میں پاکستان کا نام آتا ہے کہ جب پاکستان کروس پورڈر ٹیرزم کر رہی ہے اور پاکستان کو بند کرنی چاہیے کسی کا بیان نکلا کسی کے موں سے کہیں وہ بیٹھا ہوا نواز شریف کہ اس کے موں سے کوئی آواز نکلی کہیں زرداری کے موں سے کوئی آواز نکلی نہیں نکلے گی جب چار سو ڈرون اٹیک ہو رہے تھے پاکستان میں جو دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ آپ جس کے لیے جنگ لڑھا ہے وہ آپ کے ملک میں ڈرون اٹیک کر رہے ہیں ان کے موں سے ایک لافز نہیں نکلا اور میں آج اپنی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کی آج حمایت کر رہے ہیں جن کے اربو روپے نہیں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں یہ کبھی بھی ایک لافز نہیں کہیں گے ان لوگوں کے پاس جن کو پتہ ہے کہ وہ کسی وقت ان کے جس طرح وہ روسیوں کے اب ڈالر ضبط کر رہے ہیں نا ان کی روسیوں کی پراپٹیز جب سے جنگ ہوئے ضبط کر رہے ہیں وہ کبھی بھی ان کے ڈالر کیونکہ چوری کا پیسہ ہے اور اربو ڈالر پڑا ہوئے ان کا باہر یہ کبھی ان کے خلاف بات نہیں کریں گے یہ اپنے ملک کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوں گے یہ تو ان کو تو ہندوستان سے جان جاتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہندوستان کی اور اسرائیل کی لابی بڑی مضبوط ہے امریکہ میں تو یہ تو کبھی بھی نہیں ملک کے لیے سٹینڈ لے سکتے ہیں تو ان کی جو بیکنگ کی جا رہی ہے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آج عمران خان کو تو دہشتگرد ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے یہ بتائے کہ کبھی عمران خان نے ایسی حرکت کی کہ امریکنوں کو میسج بجھوایا جائے اپنے امبیسڈر حسین اکانی کے ذریعے میمو گیٹ کے اندر وہ جو میمو گیٹ تھا امریکنوں کو کہہ رہا ہے کہ ہماری فوج سے ہمیں بچالو اس کو آج پرائم پوزیشن میں بیٹر ملک کے فیصلے کر رہا ہے اور دوسرا جس کو اتنا پیار تھا موڈی کے ساتھ کہ اس کو گھر پہ شادی پہ بلا لیا جبکہ وہ پاکستانی فوج کو دہشت پاکستان کے آرمی چیف کو دہشت گرد کر رہا تھا موڈی وہ کہتا پرائم منسٹر ٹھیک ہے لیکن وہ تو پتلہ ہے دہشت گرد پاکستانی فوج کو کہہ رہا تھا ڈان لیگز کے اندر کیا ہوا وہی کہہ رہا تھا نا کہ ہم تو بے باس ہیں جناب ہماری فوج دہشت گردی کر رہی ہے وہ لوگ آج ملک کے فیصلے کریں اور وہ بیٹھ کے باہر بیٹھ کے اپنے بڑے بڑے محلات کے اندر اربو روپے کی پراپرٹیز کے اندر وہ بیٹھ کے جناب وہاں فیصلے کریں کہ جی ملک میں کیا ہوگا ملک میں الیکشن کب ہوگا وہ فیصلے کریں اور یہاں کیا نظر نہیں آرہا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو آپ کو نظر نہیں آرہا کہ یہ کر کے رہے ہیں اس ملک کے ساتھ کیا ان کا انٹرسٹ ہے پاکستان سے کیا جب مشکل پڑی یہ ملک سے باہر نہیں بھاگے کیا اسٹیبلشمنٹ نے خود میں گواہ ہوں جتنی دفعہ مجھے انہوں نے ان کی کرپشن کیسز بتائیں میں گواہ ہوں جب جنرل باجوہ نے بتایا کہ انہوں نے فلانے ملک سے کتنی کمیشن اربو ڈالر کی کمائی میں گواہ ہوں کہ جب انہوں نے بتایا کہ یہ صرف زرداری کے جو کیسز ہیں جی شروع کی بات تھی بعد میں تو ڈیلنگ کر لی انہوں نے جنرل مشرف نے جب جب اس کا نیپ کا پہلی دفعہ جو چیئرمن بنا جنرل لمجھد مجھے بریفنگ دی گئے کہ ان کی کتنی پراپٹیز ہیں ملک سے باہر یہ تو پکڑی گئی ہے نا ایون فیلڈز کی اور دوتی نور باقی کتنی پراپٹیز ہیں میں بات کر رہا ہوں تب کی آج سے بیس سال پہلے کی اس کے بعد جو لوٹ مارے ہیں انہوں نے دس سال کی وہ اس کے اوپر ہے اور آج جو کر رہے ہیں تو کوئی ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہمارا ملک بینکرپٹ ہو چکا ہے اور ہم آج انجلیرنگ کر رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کہ یہی لوگ پھر واپس آ جائیں تو کوئی فکر نہیں ہے ملکی کیا یہ عمران خان نے کوئی ٹھکا لیا ہو ہے کہ وہ سارا وقت یہ سارا برداشت کرے یہ جو ہو رہا ہے آج اور صرف وہی اسی کے اوپر سارا رکھیں کہ جی اس کو کسی طرح دبا دو کس کا فائدہ ہے اس میں اور اس لیے میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑا یہ بڑی خواب ہے پاکستان کی بڑا اس کے لیے بہت بڑے ذہن تھے علامہ اقبال اس کے لیے جو جس نے کس طرح کی سٹرگل کی وہ بہت ہی بڑے لیڈر تھے قائد عاظم اور وہ وہ لوگوں نے اس ملک کو جس طرح بنایا اور جس طرح قائد عاظم نے جب پہلی دفعہ پاکستان آئے جب ابھی پاکستانی بنا تین ہفتے پہلے آئے تو انہوں نے کہا کہ اپنے ای ڈی سی کو کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں یہ پاکستان بنے گا یہ وہ ملک تھا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ہمارے بڑوں کو سنا کیوں کہ ہم تو پاکستان میں پیدا ہوا تھے سارے ہمارے بڑے کہتے تھے تو کتنے خوش قسمت ہو آزاد ملک میں پیدا ہوئے اور یہ ہمیں بدترین غلامی کی طرف جو لے کے جایا جا رہا ہے نہ کوئی انسانیت رہے گی نہ کوئی حقوق ہے جو مرضی چاہے کریں کوئی قانون توڑیں چوروں کو اوپر بٹھا دو جو فورن پالیسی ایسی ہے کہ ہم ساری دنیا میں ظلیل ہو رہے ہیں آج جن سے اتنی محنت کی کہ ہم امریکہ کو خوش کر رہے ہیں وہ جا کے انہوں نے ظلیل کر دیا ساتھ والا ہمسائے اوپر جا رہا ہے وہ کہتا ہے ان کی فکر ہی نہ کہ اور یہ اپنے بوجھ میں یہ اب گرنے لگا ملک اور اس وقت انہی لوگوں کو جو تیس سال سے اس ملک کو اس ملک کی خون چوس رہے تھے آج ان کو آپ پھر تیاری کر رہے ہیں اوپر بٹھانے کے لیے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ملک ہے یہ یہ ستائیس وی رنزان کو بنا تھا یہ بڑی خواب کا نام ہے اور ہم سب کو ساروں کو میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے جد و جہد کرنے پڑے گی اور میں انشاءاللہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں میں بار بار کہتا ہوں جو بھی ہو جائے میں بھی ہر قربانے کے لیے تیار ہوں اس ملک کی ازادی کے لیے اور میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تیار ہونا پڑے گا قربانے کے لیے کیونکہ ازادی گھر میں بیٹھ کے نہیں ملتی زنجیریں گرتی نہیں ہیں توڑنی پڑتی ہیں جد و جہد کرنی پڑتی ہیں پاکستان زندہ باد